جائے شریرام جائے شریوالج مہراج کی جائے دوستو آج بات کریں گے اگست مہینے میں باغیسور سرکار دھام پر کب کب رہیں گے کیونکہ ہم کو کچھ نراسہ ہوتی ہے کہ جب باغیسور سرکار اپنے پروگراموں کو کینسل کر دیتے ہیں یا کسی آپ آتکالین استثیت کو دیکھ کر امرجنسی کیس یا امرجنسی کوئی پریسانی ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ عراجقتہ تتھ ایسے ہیں جو ان کو پریشان کرتے ہیں کیونکہ ان کو والا جی مہراج کی بیسیس کرپا ان کو پرابت ہے جس کی وجہ سے ان کو جو بالا جی مہراج کے جو سنکیت ملتے ہیں اسی کے آدھار پر وہ دروہ لگانا ہے یا کہیں جانا ہے پروگرام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ ویسا ہی کرتے ہیں اس میں ہم اور آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ بالا جی مہراج کی ہی کرپا ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھیلائی چھتیس گھڑ میں بارہ اور تیرہ کو ہنمن کتھا اور دب دروہ لگنے والا تھا کسی آپاتکالین استطیق کو دیکھتے ہوئے باگیسور سرکاز نے اس دربار اور ہنمن کتھا کو کینسل کر دیا اس سے پہلے بیڈیو بنائی ہوئی تھی جس میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا بھیلائی چھتیس گھڑ میں گیارہ کو کلس جاترہ بارہ اور تیرہ کو دب دروہ لگے گا اور ہنمن کتھا ہوگی دو دن کا لیکن وہ کینسل ہو چکا ہے کچھ ایسی استطیق آنے کی وجہ سے آپاتکالین استطیق آنے کی وجہ سے گروہ جی نے تیاری نہیں ہو پائی وہاں پر یا کچھ ایسی استطیق اور پرستیتیاں بنی ہیں جس وجہ سے ان کو وہ کینسل کرنا پڑا تو آپ کو بتانا چاہیں کہ ہم بیڈیو دھام سے وہی پرسارت کرتے ہیں جو وہ سویم دروار میں یا دھام پر کہتے ہیں جو وہ سویم بتاتے ہیں آگامی دروار کہاں لگیں گے تو اس میں ہم اور دھام باگیسوہ دھام اس میں کوئی جمعبار نہیں ہے اس لئے جب بھی آپ اگر آتے ہیں دھام پر آتے ہیں یا کسی دروار میں جاتے ہیں کومنٹ کر کے پوچھیں جس سے آپ کو ہم اتر دے سکیں کہ ہاں اس تاریخ کو دروار لگے گا کیونکہ باگیسوہ سرکار دروار کو بیچ بیچ میں چینج کر دیتے ہیں اب وہ کیوں چینج کرتے ہیں کس بجے سے چینج کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ سویم جانتے ہیں وہ ان کے موڑ کے آدھار پر ہے بالا جی کے آدھار پر ہے اس لئے باگیسوہ سرکار کے سمبندت درواروں کے اور دھام پر جیسے دروار لگتے ہیں پیسی کا دروار یا پیرے دروار آپ کو وہی جانکاری دی جاتی ہے جو باستب میں دواگیسوہ دھام سے آتی ہے ہماری طرف سے آپ کو کوئی ایسی غلط جانکاری نہیں دی جاتی ہے فیک جانکاری نہیں دی جاتی ہے جو ہم اپنی طرف سے آپ کو بنا کر کہتے ہیں تو آپ اس سے نیسن کوچ رہیں تصہ دھام پر جب جائیں یا کسی دروار میں جائیں تو کومنٹ کے مادم سے پوچھ لیں ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بس یہی رہتا ہے کہ آپ تک صحیح جانکاری پہنچ سکے اس سے آپ دروار میں جا سکیں اور دروار کا پانند لے سکیں دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے اس سے پہلے بھی گروہ جی کئی بار پروگرام کو کینسل کر چکے ہیں کینسل وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جہاں پہ پروگرام ہونے والا ہوتا ہے وہاں پہ تیاریاں نہیں ہو پاتی ہیں یا کسی خطرے کو دیکھتے ہوئے کوئی آپات کالین استطی اور پرستیت کو دیکھتے ہوئے گروہ جی کو وہ کینسل کرنا پڑ جاتا ہے پروگرام رد کرنا پڑ جاتا ہے تو اس لیے اباگیس پر دھام یا ہم سہم اس میں جمعبار نہیں ہیں اور جب بھی آپ جائیں دھام پر آپ پہلے کومنٹ کے دور آپ پوچھیں پہلے اس کی پوری جہنگاری پرابط کریں تب ہی آپ دھام پر اور دروار میں جائیں کیونکہ پروگرام کینسل ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھی بہت دکھ لگتا ہے کہ آپ اتنی دور سے آتے ہیں اور آپ پیسہ کھرچ کر کے آتے ہیں ریجرویشن کروالیتے ہیں بک پڑ لیتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی پرستیتی کی انسار ہے اب ہی دکھ تو لگتا ہی ہے کہ آپ اتنی دور سے آ رہے ہیں اور پروگرام کینسل ہو گیا تو آپ جب بھی آتے ہیں دروار پر یا دھام پر آتے ہیں تو کومنٹ کر کے پوچھ کے آئے جس سے ہم آپ کو صحیح جانکاری دے سکیں کہ باقی سرکار رہیں گے یا نہیں رہیں گے دروار لگے گا یا نہیں لگے گا تو جیسے ایسے ہمیں جانکاری دروار اور دھام کی طرف سے ملتی ہے وہ آپ کو ویڈیو کو دارت سوجد کرتے ہیں ہمارا تو جانکاری دینے کا عدیس یہ ہے کہ آپ تک صحیح جانکاری پہنچ سکیں جس سے آپ دروار اور دھام پر جا سکیں تو آج بات کریں گے کہ اگست میں گروہ جی دھام پر کب رہیں گے اور دروار کب کب لگائیں گے کیونکہ کافی لوگوں کے آپ کے سب کے کومنٹ آئے کومنٹ کے آدھار پر یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں جس سے آپ کو صحیح اور سٹیک سوچ نہ پرابط ہو سکے آپ دھام اور دربار پر جا سکیں آسانی سے تو زیادہ ویڈیو کو لمبی نہیں کریں گے اور آپ کو صحیح جانکاری اس میں دیں گے تو بات کرتے ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ کو چھتیس گھڑ میں ہونے والا تھا وہ کینسل ہو چکا ہے اور کل برندہ ون ہوتے ہوئے نیپال کو چلے جائیں گے نیپال میں سری ہنومنت کتھا اور دب دروار لگائیں گے انیس تاریک سے لے کر بیس کو اور اکیس کو ہنومنت کتھا اور دب دروار ہے تو بیچ میں لگائیں گے اور نیپال کا کونسا ایڈیس ہے کسی استان پر لگائیں گے کونسا اسٹیسن پڑتا ہے اس کے بارے میں جیسے ہی ہمیں سوچنا پرابط ہوتی ہے آپ کو ویڈیو کے دورہ سوچت کیا جائے گا آپ چنتہ نہ کریں نیپال میں جو دروار اور ہنومنت کتھا ہوگی اس میں جانے کے لیے آپ کو کسی بھی پرکار کا کوئی ویجا کیا ہو سکتا نہیں ہے آپ نیپال آرام سے جا سکتے ہیں اور دب دروار اور ہنومنت کتھا میں آپ سامل ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے ماتیم سے آپ کو جانکاری دی جاری ہے گروہ جی مہا یگ کرنے والے ہیں آپ کو ہم نے پہلے ہی ویڈیو میں اس سے پہلے بتایا تھا تو یہ یگ کا نام ہے سبتچنڈی مہا یگ ہے سٹیج سے لے کر ستائیس تک یہ مہا یگ چلے گا سبتچنڈی مہا یگ ہے یہ اس حیط کرا جارہا ہے اس یگ کو کرنے سے اس لیے اس یگ کا انشٹان کیا جاتا ہے اس یگ کے انشٹان کرنے سے سمست پرکار کی دردتہ اور بیماریوں کا سمن ہوتا ہے ناس ہوتا ہے تو اگر آپ کو اس یگ میں سامل ہونا ہے تو اس میں آپ یجوان بن کر آہوتی دے سکتے ہیں جو جو بیکتی اس میں یجوان بنیں گے وہ ہی اس میں آہوتی دے پائیں آپ دھام پر جا کے اس یگ میں سامل ہو سکتے ہیں اور دبے دروار جو دھام پر لگنے والے ہیں ان درواروں میں بھی آپ سامل ہو سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں اٹھائیس اور انتیس اگس کو گروہ جی دھام پر رہیں گے اور دبے دروار لگائیں گے تو اٹھائیس انتیس اور تیس کو گروہ جی دھام پر رہیں گے اور دبے دروار لگائیں گے اگر آپ دھام پر جانا چاہتے ہیں تیہیس سے لے کر اکستیس تک ہو تو آپ جا سکتے ہیں گروہ جی آپ کو دھام پر ملیں گے نسان کو چھوکر آپ جائیں اور یہ جو مہا انشتان سفت چنڈی مہا یکی چل رہا ہے اس میں آپ سامل ہو سکتے ہیں یہ اجوان بن کر اس میں آپ آہوتی دے سکتے ہیں اور گروہ جی کی آپ درسل پر آپ کر سکتے ہیں ان کا آسرباد دوسرے آپ لے سکتے ہیں بھاگیسور دھام جا کر آپ کو جو جو کرنا ہے وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں مین جو ہیں بھاگیسور والا جی ہیں آپ وہاں پر آرام سے جائیں باگیسور والا جی اور باگیسور سرکار گروہ جی کے آپ درسن کر سکتے ہیں اس میں کوئی سنسے نہیں ہے اور 29 اگس کو منگلوار کا دن پڑھ رہا ہے منگلوار کو گروہ جی پرید دربار اور پیسی دربار بھی لگائیں گے اس سے پہلے جو ویڈیو ہم نے یوٹیوب پر اپلوڈ کری تھی اس میں بتا جیا گیا تھا 29 اگس کو منگلوار ہے منگلوار کو پیسی دربار اور پرید دربار لگے گا جن پر پرید باتا ہے وہ اس دربار میں سامل ہو سکتے ہیں پیسی دربار میں سامل ہو سکتے ہیں کچھ لوگ کومنٹ پوچھتے ہیں کہ پیسی دربار میں ہم لوگ سامل ہو سکتے ہیں ہماری ارجین نہیں لگی ہے تو وہاں بلکل آپ سامل ہو سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے آپ آرام سے آپ جا سکتے ہیں تحت جن جن کے لوگ پڑچے بن چکے ہیں وہ گروہ جی کے سائن کروا سکتے ہیں پیٹے دربار اور پیسی دربار میں گروہ جی کے درسن کر سکتے ہیں مل سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں تیس اگست کو تیس اگست کو بھی گروجی دھام پر رہیں گے اور آپ سے بتانا چاہیں جب جب گروجی دھام پر رہتے ہیں تو دروار لگاتے ہیں اور جیسے جیسے منگلوار کا سمیہ آتا منگلوار کو پیسی دروار اور پر دروار بھی لگاتے ہیں تو اس میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ نیپال چلے جائیں گے نیپال جانے کے بعد میں وہاں کا جو پروگرام ہے وہ اس کو کریں گے اور بائیس تاریخ کو بھی منگلوار پڑھ رہا ہے باعث تاریخ و گروہ جی دھام پر آ جائیں گے اور تہیس اگس سے لے کر ستائیس اگس تک مہا یگی چلے گا اور اس بیچ میں گروہ جی دھام پر رہیں گے اور دب دربا لگائیں گے آپ آسانی سے جا سکتے ہیں اپنی بھرسانی کو دور کر سکتے ہیں اس میں کوئی سنسے نہیں تو آپ آرام سے جائیں اور یہ کوئی فیک جانکاری نہیں آپ کو پہلے ہی بتاتی ہے گیا ہے گروہ جی کوئی بھی پروگرام کینسل کرتے ہیں ہم کی طرف سے جہاں پر پروگرام ہونے والا ہے وہاں پر پوری تیاریہ نہیں ہو پاتی ہیں جس وجہ سے ان کو کینسل پڑتا ہے یا کسی آپ آتھ کالین ایمرجنسی پر سیتی کو دیکھ کر گروہ جی کینسل کر دیتے ہیں جو بالا جی ان کو آدیس دیتے ہیں اس کے انوزار کر دیتے ہیں تو آسا کرتے ہیں آپ کو سنپور جانکاری مل گئی ہوگی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو کومنٹ کے دورہ پوچھ سکتے ہیں آپ کا بیلکم ہے اور جیسے ہی ہمیں سمیں ملتا ہے ہم آپ کا اتر دیں گے کومنٹ کے دورہ تو آپ سے بتانا چاہیں جن لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کر رکھا ہے وہ چینل کو سسکرائب جرور کر لیں سسکرائب کرنے سے جیسے ہی ہم یہاں سے ویڈیو ڈالیں گے آپ کی موبال پہ ترند ریسی ہو جائے گی اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے تصا دربار اور دھم کے بارے میں آپ کو جانکاری پر آپ دھو سکے گی اس لئے چینل کو سسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو میں ملیں گے اس کے لئے جائے سری رام جائے سری والا جمعہ راج